ہیلو فرینڈ آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی اچھا بہت ہی لابدھائک ویڈیو ہے خاص کر لیڈیز کے لئے جو گروتی ہے جو گروتی ہونا چاہتی ہے اس کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہے تو میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں لڑکا ہونا یا لڑکی ہونے مارے پیٹ میں کیا ہے ان کے لکشن بتانا چاہوں گی میں خود کا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کو جرہ بھی اسکیپ مت کیجئے گا ویڈیو لاش تک دیکھئے گا کہ لڑکا ہونے میں کیا لکشن ہوتے ہیں اور لڑکی ہونے میں کیا لکشن ہوتے ہیں تو لڑکا لڑکی میں ہماری طرف کوئی بھید بھاو نہیں ہے آج کل کہیں پر بھی نہیں ہے کہ لڑکی ہوئی ہے لڑکا ہوئی ہے سب ایک سمان مانتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جو لکشن ہوتے ہیں وہ بتانا چاہوں گی تو پہلا لکشن تو یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے نیچے والے حصے میں بچہ کیک مارتا ہے جب وہ اپنے پیٹ سے مارتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں تو وہ نیچے والے حصے میں مارتا ہے تو آپ سمجھ لیجے گا کہ آپ کے پیٹ میں بیبی بوئی ہے کیونکہ بیبی بوئی ہوتا ہے وہ ہمارے پیٹ کے نیچے والے حصے میں کیک مارتا ہے یہ ایک میرا experience ہے دوسری بات لڑکی ہونے میں لڑکی ہونے کا کیا لکسن ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لڑکی ہونے کا لکسن ہے کہ ہماری جو پسلی ہوتی ہے پسلی میں وہ زیادہ ہلچل کرتی ہے زیادہ ہمیں محسوس ہوتا ہے بچہ ادھر ہے ادھر ہے تب آپ سوچ لینا چاہئے کہ یہاں لڑکی ہونے کے چانس زیادہ ہے تو پسلی میں جب بھی آپ کو ہلچل ہو محسوس ہو کچھ بھی تو وہاں آپ کو لڑکی ہوگی دوسرا لکسن سونے کا طریقہ جب بھی پریگنٹ عورت بائی طرف سونا زیادہ پسند کرتی ہے اس کو بائی طرف سونا زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے وہ جب بھی بائی طرف سوتی ہے تو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہئے کہ اس کے پیٹ میں بیبی بوئی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ بائی طرف ہی سوئے گی اس کو ادھر ہی اچھا لگے گا تو اس کے لکسن ہوتے ہیں بیبی بوئی کے لکسن ہوتے ہیں اور جو دائی طرف سونا فسند کرتی ہے تو اس کو لڑکی ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں تو یہ ہمارے سونے کے طریقے کی جو دو لکسن تھے میں نے آپ کو بتایا لڑکی اور لڑکے کا اور اب میں بتاؤں گے آپ کو تیسرا لکسن وہ ہے سوجن کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی لیڈی جو کہ بہت زیادہ پیر سوج جاتے ہیں بہت زیادہ سوجن آ جاتی ہے ان کے پیر پہ ان کے مو پر بھی آ جاتی ہے تو اس ٹائم ہمیں کیسے پتا کرے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے پیٹ میں ہمارے ٹمی میں تو پیر زیادہ ہمارے سوجن ہوتا ہے تب بیٹی ہونے کے لکسن ہوتے ہیں بیٹی ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اور جو بلکل بھی ہمارے کوئی کھئنک بھی کوئی سے اسے پر بھی بلکل بھی کوئی سوجن نہیں ہے تو ہاں وہ ہوتا ہے بیٹا ہونے کے لکسن تو یہ سوجن کے بارے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ لوگوں کے سوجن ہے پیروں میں تو آپ کو تھوڑا سا محسوس کر لینا چاہیے کہ ہاں ہمیں بیٹی گرل ہونے والی ہے تو یہ تو ہوئی سوجن کی بات اب آگے کرتے ہیں ہم چوتھے لکسن کی بات تو چوتھا لکسن وہ ہے کئی کئی لیڈی جو کہ بہت زیادہ شرمی درد ہوتا ہے بہت زیادہ ان کو درد فیل ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے وہ بلکل بھی ان کو اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ سر میں درد ہونے کا کارن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو کارن یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سر میں درد ہو تو آپ کے بیٹی بی بی گول ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کے سر میں درد نہیں ہوتا ہے تو آپ سوچ لیجئے گا کہ آپ کے پیٹ میں بی بوئ ہے تو یہ سر درد کے کارن ہے آگے میں بتاؤں گی آپ کو پانچوہ لکشن اب میں بتاتی ہوں آپ کو بریشٹ کا آکار ہمارے ستن کا آکار بڑھ جاتا ہے یا چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کا لکشن میں آپ کو بتاتی تھی ہوں کہ لڑکا ہونے پر کون سا لکشن ہوتا ہے اور لڑکی ہونے پر کون سا لکشن ہمارے بریشٹ میں ہم احسوس کر پاتے ہیں تو اس کا یہ ہے دائے ستن سے بائے ستن کا بڑا ہو جاتا ہے مطلب ہمارا دائے جو ستن ہے وہ بائے استن سے بڑا ہو جاتا ہے تب ہوتے ہیں بیٹی ہونے کے چانس جادا اور بائے استن سے چھوٹا ہو جاتا ہے دائی استن تو وہاں ہوتا ہے بیٹا ہونے کے جادا چانس تو آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے میں آپ کو جو بتا رہی ہوں اس چیز کو تو دائی اور بائے استن میں بھی ہمارے کافی فرق محسوس ہوتا ہے چھوٹا اور بڑا ہونے میں تو اس کا اُلٹا ہو جاتا ہے دائیں سے بڑا ہوتا ہے بائیں تب ہوتا ہے بیٹی ہونے کے چانس اور بائیں سے دائیں سے چھوٹا ہوتا ہے تب ہو جاتے ہیں بیٹے ہونے کا جدہ چانس تو یہ میں آپ کو بتائیں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں بتاتی ہوں ہمارے پیٹ میں جو لائن ہوتی ہے کالے رنگ کی جو لائن بندی ہے ہمارے پیٹ پہ وہ کس چیز کے لکسٹن ہوتے ہیں تو ہماری پیٹ پر جو لائن ہونا ہے وہ کالی لائن پیٹ سے نابی تک صدی ہوتی ہے تو وہاں ہوتا ہے بیٹا ہونے کا زیادہ چانس مطلب ہمارے پیٹ سے لے کے نیچے سے لے کے نابی کے اوپر تک صدی لائن جو بنی رہتی ہے وہاں بیٹا ہونے کے زیادہ لکشن ہوتے ہیں اگر وہ چھوٹی لائن ہے نابی کی نیچے بس لائن ہے تو وہاں ہوتا ہے بیٹی ہونے کے چانس آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے ہوں گے آپ کو میں پک بھی دکھا رہے ہوں تو آپ اس پک کو دیکھ بھی سمجھ گئے ہوں گے فیل کر سکتے ہو آپ تو یہ ایک لکشن ہوتا ہے بیٹی اور بیٹے کا ہونی میں اب میں بتاتی ہوں پیسہ آپ کا مطلب پیسہ آپ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ کو پیسہ آپ زیادہ کب لگتے ہیں کس مہینے میں زیادہ لگتے ہیں اور وہاں بیٹا یا بیٹی ہونے کے چانس کم رہتے ہیں یا زیادہ رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پانچ سے مہینے میں ہمیں پیسہ بہت زیادہ لگنے لگ جاتی ہے بار بار ہمارا من کرتا ہے کہ ہم ٹویلیٹ جائیں ٹویلیٹ جائیں لیکن پیسہ آپ ہمیں bilکل بھی نہیں لگتا ہے تو وہاں زیادہ پیسہ آپ جانے کا من کرتا ہے تو وہاں بیٹی ہونے کے سائن مانے جاتے ہیں تو وہاں بیٹی ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اور پیسہ آپ کا کلر بھی بہت ڈارک ہو جانا آپ زیادہ پانی پیتیوں ہو زیادہ جوس پیتیوں ہو پھر بھی آپ کے پیسہ آپ کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے پیلا پڑ جاتا ہے تو وہاں ہوتا ہے بیٹے ہونے کا زیادہ چانس تو میں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اس سے زیادہ جان کر ہی چاہئے تو کومنٹ کر کے جرور بتائے گا میں جرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں خود کا ایکسپیرینس آبوں گے ساتھ شیئرکی ہوں